شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلتے پھرتے اللہ کا یہ نام پڑھتے رہو شوگر بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں دور یہ عمل کریں اور ڈاکٹروں کو خدا حافظ کہیں جسم سے تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے محترم ناظرین یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے لا علاج بیماری بھی جڑ سے ختم ہو جائے ڈاکٹر اور حکیم سوچنے پر مجبور ہو جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو کوئی رنج و غم نہیں مصیبت نہیں پہنچتی یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا چھپتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اس وظیفے کی برکت سے لا علاج بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی ڈاکٹر حکیم سب پریشان ہو کر سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیسے ہو گیا ایک اللہ کے ولی نے فرمایا تھا کہ تین پانی سب سے زیادہ افضل ہے ایک آب زمزم دوسرا وضو کا پانی تیسرا بارش کا پانی بارش کے کترے کترے میں شفا ہے لیکن ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے اس عظیم نعمت کو ضائع کر دیتے ہیں اگر آپ صحت مند اور بیماریوں سے محفوظ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس وظیفے پر ضرور عمل کریں محترم ناظرین اللہ بہت کریم و شفیق ہے کہ بندوں کو زہمت میں نہیں ڈالتا بندوں کے لیے مشکل نہیں پیدا فرماتا بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے اور بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالتا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا آپ کو شدید بخار تھا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت تیز بخار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے میں نے ارز کیا یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی دگنا ہے فرمایا ہاں یہی بات ہے مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی چیز تو جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے اسی طرح اللہ پاک اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے ابو اشعات سنعانی کہتے ہیں میں مسجد مشک کی طرف گیا اور اول وقت میں گیا مجھے شداد بن عوث رضی اللہ عنہ ملے ان کے ساتھ سنا بحی بھی تھے میں نے ان سے پوچھا اللہ تم پر رحم کرے کہاں کا ارادہ ہے انہوں نے کہاں ہم اپنے ایک بھائی کی ایادت کرنے جا رہے ہیں یہ سن کر میں بھی ان کے ساتھ چل دیا ہم اس مریض کے پاس پہنچ گئے ان دونوں نے اس سے پوچھا حالات کیسی ہیں اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے سیدنا شداد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور میری تعریف کرتے ہوئے میری آزمائش پر صبر کرتا ہے تو شفایاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہ سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ آمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر لیا ہے اور اسے آزما رہا ہوں تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے آمال پر جو جو لکھتے تھے اس کو برقرار رکھو اگرچہ یہ عمل نہیں کر رہا ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا عجر عطا فرماتے ہیں بشرت یہ وہ اس پر صبر کرے ناشکری اور واویلہ نہ کرے مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان آمال جن کو وہ تم درستی کی حالت میں کیے کرتا تھا کا عجر کیے بغیر ملتا رہتا ہے بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس سے شفاہ بھی اللہ ہی دیتا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد کی جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ اللہ ہی مجھے شفاہ دیتا ہے بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف طریقہ ہائے علاج مستعمل ہے انسان بیماری پہ قابل پانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے اس لیے نت نئی دوائیں استعمال کرتا ہے لیکن شفاہ صرف اس وقت ملتی ہے جب اللہ کی طرف سے منظوری ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے اور جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفاہ ہو جاتی ہے یعنی بیماری کا علاج کرنا سنت نبی ہے سردرد کے لیے مختلف عدویات کا استعمال کیا جاتا ہے جن کے استعمال سے میدے کا السر یا اس کے بھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے اسی وجہ سے ضروری ہے کہ بیماری ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے مشورے سے دوا ضرور لیں مگر اللہ سے شفاہ کی دوا کرنا نہ بھولیں دوائیں صرف ایک ذریعہ ہے حقیقی شفاہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے زیل میں ایک ڈاکٹر کا واقعہ بیان کرتے ہیں یہ چند سال پہلے کی بات ہے میرے پاس دو مریض آتے تھے رشید کو دمے کا مرض تھا اور اسلم کو مرگی پندرہ دن بعد دوائی کے لیے جاتے تھے دفتر سے پیغام آیا کہ دوائیں لکھ دیں غلطی سے رشید کی دوائیاں اسلم کو چلی گئی اور اسلم کی رشید کو عید کے بعد جب دونوں نے بتایا کہ اس دفعہ جو دوائیں ملی ہیں ان سے زیادہ افقہ ہوا استفسار پر حقیقت کا پتہ چلا تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا اندازہ ہو گیا کہ شفا دوائوں میں نہیں صرف اللہ کی رضا سے ملتی ہے یہ انیس سو ستانویں کی بات ہے والدہ صاحبہ کو نسوانی تکلیف ہوئی بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے نقاحت زیادہ ہو گئی ایمرجنسی میں سرگودہ سے لاہور لے آئے یہاں ہسپتال میں داخل کر آیا ڈاکٹر نے کہا کہ فوری آپریشن کرنا پڑے گا آپریشن کے لیے تیاری کا حکم صادر ہو گیا مگر والدہ آپریشن تھیٹر میں جانے سے گبرا گئی ایک ہفتے میں تین بار تھیٹر لے گئے لیکن اس کے دروازے تک پہنچتے ہی حالت غیر ہو جاتی میں میڈیکل سٹوڈنٹ تھا پروفیسر صاحبہ نے بلا لیا کہنے لگی انہیں گھر لے جائیں میں نے آپریشن نہیں کرنا امی کہنے لگی سرگودہ چلیں اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے اللہ کی قدرت دیکھئے اس بات کو بھی اس سال سے زائد گزر چکے ہیں والدہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں اور وہ خاص تکلیف جس کا واحد علاج آپریشن بتایا گیا تھا کبھی دوبارہ نہ ہوئی ان واقعات کے علاوہ کئی دفعہ آزمایا کہ دواز سے زیادہ فائدہ دعا سے ہوتا ہے اور بعض پہ سیدھا بیماریوں میں جہاں دوائیں کوئی اثر نہیں کرتی صدق دل سے کی ہوئی دعا ایسا اثر دکھاتی ہے کہ مہینوں کی تکلیف دنوں میں دور ہو جاتی ہے مریض اور معالج دونوں کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے تو سونے پہ سوہاگہ والی بات ہے دواز لینے سے پہلے مریض یہ خیال کرے کہ دواز صرف ضرورت کے درجے میں اور سنت نبوی سمجھ کر لے رہا ہوں لیکن شفا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ ضرور مہربانے فرمائیں گے اور بیماری سے اس کی رحمت کے باعث نجات ملے گی محترم ناظرین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے بیماری ایک بلا کی صورت میں نازل ہوتی ہے اور اس بلا کو ٹالنے کے لیے علاج کی صورت میں مختلف ہیلے بہانیں کیے جاتے ہیں علاج کرنا اور صحیح طریقے سے علاج کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے علاج کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مکمل شفا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر آجزی سے دعا کر کی جائے اس کی رحمت طلب کی جائے اور بیماری سے نجات کی التجا کی جائے صدقہ واقعی بلاوں کو ٹالتا ہے اور آدمی کو ناگہانی حادثات تقالیف اور بیماریوں سے نجات دلاتا ہے روزانہ صدقے کی عادت ڈالیں چاہے ایک روپیہ ہی کیوں نہ ہو بیماری اور حادثات سے بچنے کا یہ آزمود نسخہ ہے روزانہ صدقے کی بدولت اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ رہتی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی محفوظ رہتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ روزانہ صدقے کی عادت کو اپنائے جائے ہر بیماری کا علاج اور شفاء اللہ تعالیٰ نے دینی ہے صدقہ بلا کو ٹالتا ہے جب دوا کارگر نہ ہو رہی ہو تو پھر صدقہ دینا شروع کر دیں صدقہ دینے سے پہلے اچھی طرح وضو کریں اور دو رقات نماز صلات الحاجات پر آجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اس کے بعد گھر سے نکلیں اور پھر جو غریب اور نادار سب سے پہلے ملیں اس کو صدقے کے پیسے دیں یہ عمل روزانہ کرنا ہے ہر دوسرے دن صدقے کے پیسے پہلے دن سے ڈبل کرتے جائیں یعنی پہلے دن دس دوسرے دن بیس تیسرے دن تیس اور چوتھے دن چالیس روپے اسی طرح دس دن تک عمل جاری رکھیں اس دوران علاج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے شفاق کی امید رکھیں دکھوں تکالیف ناگہانی آفتوں اور حادثات سے بچنے کے لیے بھی یہ عمل کافی کارگر ثابت ہوتا ہے روزانہ صدقہ چاہے کتنا ہی کم ہو حادثات اور ناگہانی آفتوں سے بچنے کا تیر بہدف نسخہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بیماری کی علاج کے لیے دوا ہے اور جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے یعنی دوا کے ساتھ ساتھ شفا کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مہربانی کا شامل حال ہونا بہت ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ دوا کے ساتھ ساتھ شفا کے لیے اللہ سے لو لگائی جائے اس سے رحمت اور کرم کی دعا کی جائے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں فرمائی جس کی شفا نہ اتاری ہو اس حدیث پاک میں نازل کرنے سے مراد مرد اور اس سے شفا کے اسباب پیدا کرنا ہے یا ایسے فرشتوں کا نازل کرنا ہے جن کے سپرد مریض اور دوا کو کیا جاتا ہے اس حدیث پاک میں بڑھاپے اور موت کا استثناء نہیں کیا گیا کیونکہ یہ حقیقت میں بیماریوں میں شمار ہی نہیں ہوتے اللہ رب العالمین بڑا رحیم و کریم ہے اگر وہ اپنے بندوں کو مختلف بیماریوں میں مقتلاف فرماتا ہے تو ان تکالیف پر انہیں جزا بھی دیتا ہے یا ان کے گناہوں کا کفارہ بناتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی رحمت کاملہ سے ان تمام بیماریوں سے شفا کے طریقے اور دوائیں بھی عطا فرمائی ہیں اور علاج اطباع کے نزدیک جسم انسانی کا اپنی طبعی حالت سے نکل جانا مرض کہلاتا ہے اس کو اپنی اصلی حالت پر لوٹانا علاج کہلاتا ہے اور جسم کو اپنی طبعی حالت پر قائم رکھنا حفظ صحت ہے جو غزہ اور جسم سے متعلق دوسری چیزوں کو درستی کے بغیر ممکن نہیں اور اگر جسم کی حالت بگڑ جائے تو مرض کو ختم کرنے والی موافق دبا کے ذریعے ہی اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے یعنی ہر بیماری کی دبا ہے جب دبا بیماری کو موافق کے مطابق ہو جاتی ہے تو اللہ عز و جل شفا عطا فرما دیتا ہے کیا کوئی مرض لا علاج نہیں عام طور پر ڈاکٹرز بہت سے امراض کے متعلق کہہ دیتے ہیں کہ یہ مرض لا علاج ہے لیکن مذکورہ بالا حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ عز و جل نے ہر مرض کی دبا پیدا فرمائی ہے پس جب مریض کو مرض کے موافق مطابق دبا میسر آ جائے گی تو اللہ عز و جل کے اذن سے شفا بھی حصیب ہو جائے گی اور جو بہت سے لوگ علاج کے باوجود صحت مند نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس مرض کی دبا نہیں ہے بلکہ وہ اس مرض کی دبا اور طریقہ علاج سے نواقفیت کی بنا پر صحت مند نہیں ہوتے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ علاج میں حرام چیزوں سے اجتناب کیا جائے جیسے کہ حدیث پاک میں ہے بے شک اللہ تعالی نے بیماری اور دبا کو پیدا فرمایا ہے پس علاج کرو مگر حرام سے علاج نہ کرو کیا علاج کرانا تبکل اضللہ یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کے خلاف ہے علامہ ملہ علی کاری علی رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں کہ علاج کے لیے دبا وغیرہ کے اسباب اختیار کرنا تبکل کے خلاف نہیں ہے جیسے کہ بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھایا اور پیاس بجانے کے لیے پانی پیا جاتا ہے امام حارس محاسبی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ تبکل کرنے والے کو چاہیے کہ سید المتبکلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تداء اطباع میں علاج کروائے اللہ تعالی کی طرف سے بیماری بھی ایک نعمت ہے کہ اس کے سبب انسان کے گناہ معافتے ہیں لیکن افسوس کہ لوگ جہالت کے سبب دکھ یا بیماری میں شکوے شروع کر دیتے ہیں توبہ بہت بڑی محرومی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی کی بلائی چاہتا ہے تو اسے فوری طور پر دنیا میں سزائیں دے دیتا ہے اور جب کسی بندے کی برائی چاہتا ہے تو اس کی سزا ماں گناہوں کے محفوظ رکھتا ہے حتیٰ کہ اسے قیامت کے دن پوری پوری دے گا مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے شرح میں فرماتے ہیں یعنی گناہوں پر دنیا میں پکڑ ہو جانا اللہ کی رحمت کی علامت ہے اور باوجود سرکشی اور زیادتی گناہ کے ہر طرح کی عیش ملنا غضبِ الٰہی کی نشانی ہے کہ اس کا منشاہ یہ ہے کہ تمام گناہوں کی سزا آخرت میں دی جائے گی اللہ کی پناہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ تین دن بیمار ہوتا ہے تو گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنہ تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی وہی نیکیاں لکھ جو پہلے کرتا تھا پھر اگر رب عز و جل اسے شفا دیتا ہے تو اسے دھو دیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے اور اگر اسے وفاد دیتا ہے تو اسے بکش دیتا ہے اور رحم کرتا ہے اس حدیث کی شرع کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ تعالی کیسا مبارک فرمان ہے کہ بیمار کو تندرستی کی نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے مگر تندرستی کے گناہوں کا عذاب نہیں ملتا یعنی اگر چور بدماش بیماری کی وجہ سے چوری بدماشی نہ کر سکے تو اس کے نام عامال میں چوری بغیرہ لکھی نہ جائے گی بلکہ ممکن ہے کہ توبہ کی توفیق مل جائے جس سے ان گناہوں کی معافی ہو جائے اس لیے یہاں صالح عمل ارشاد ہے یہ سب اس لیے ہے کہ ہم اس کے حبیب کی امت ہیں مسلمان دکھی یا مریض کی عیادت کرنا ایسا نفیس و صالح عمل ہے جس سے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب کی رضا حاصل ہوتی ہے نیز آپس میں محبت و اخوت کے ساتھ داد انسانیت حاصل ہوتی ہے تب ہی تو احادیث میں بارکہ میں اس کے ثواب کا بیان کیا گیا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھے طریقے سے وضع کیا اور ثواب کی امید پر اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کی اسے جہنم سے ستر سال کے فاصل تک دور کر دیا جائے گا حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم بیان فرماتے ہیں جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے جاتے ہیں جو صبح تک اس کے لیے استقفار کرتے رہتے ہیں اور جو شخص صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے جاتے ہیں اور شام تک اس کے لیے استقفار کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فیان کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کے عیادت کرو جنازوں کے ساتھ جاؤ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حسن اخلاق کے پیکر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پانچ عامال ایسے ہیں جو انہیں ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنتیوں میں لکھے گا مریض کی عیادت کرنا جنازے میں حاضر ہونا ایک دن کا روزہ رکھنا نماز جمعہ کے لیے جانا غلام ازاد کرنا صحیح ابن حبان محترم ناظرین اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف ناظرین سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے ایک بار سب آپ کے نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کے تین اسم مبارک پڑھنے ہیں یا اللہ یا سلام یا رحمان ان تین ناموں کو آپ نے سو بار پڑھنا ہے یعنی ایک تصبیح کرنی ہے یا اللہ یا سلام یا رحمان کو پڑھا تو ایک بار شمار ہوگا اسی طرح یا اللہ یا سلام یا رحمان کو پڑھا تو دو بار شمار ہوگا اسی طرح آپ نے تسبیح کرنی ہے سودانوں والی ایک تسبیح پڑھنی ہے اس تسبیح کے بعد تین مرتبہ صورت فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغزوب علیہم وللظالین دن میں روزانہ کم از کم ایک دفعہ دو رکات نماز صلاط الحاجات پڑھ کر اللہ سے آفیت صحت اور سکون مانگے انشاءاللہ سکون قلب بھی ہوگا اور بیماری سے نجات بھی اس وظیفے کو پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے موت کے سوا ہر مرض سے شفا دے گا نیز اس کو پڑھنے والا شیعتین انس و جن اور ان کے وسوس و سازی سے محفوظ رہتا ہے اس کے بعد ایک مرتبہ درود فاق پڑھنا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اس عمل کو ایک روز کرنا ہے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کی تمام لا علاج بیماریوں کو جرد سے ختم کر دے گا وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر لیا کریں اگر زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو ایک دو خجوریں ہی دے سہی کچھ نہ کچھ سرور صدقہ کر لیا کریں اپنے فرائض کا خاص خیال رکھا کیجئے مثال کے طور پر نماز ہم پر فرض ہے اور ہم اسے ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہم سے مو موڑ لیتے ہیں اور پھر چاہے ہم جتنے مرضی وظائف کر لیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا اللہ ہماری طرف دیکھے گا بھی نہیں ہر وقت پاک صاف رہی اور اپنے خدا کو ضرور راضی کریے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مالک و مختار آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے پھر فرمایا کہ تم میں سے آج مسکین کو کس نے کھانا کلایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے پھر فرمایا کہ تم میں سے آج مریض کی عیادت کس نے کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے پھر فرمایا آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ چار خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم نے فرمایا جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اسے اپنے لئے دعا کا کہو کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے ابن ماجہ بہوالہ مشکات اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ بیمار بیماری کی وجہ سے گناہوں سے صاف ہو چکا ہے نیز وہ اس حالت میں اللہ ہی اللہ کرتا رہتا ہے لہذا وہ فرشتوں کی طرح ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مریض جب تک تندرست نہ ہو جائے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی مریض کے لئے دعا کرنے کا ثواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دعالم نور مجسم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایسے مریض کی آیادت کی جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو اور سات مرتبہ یہ الفاظ کہے تو اللہ عزوجل اسے اس مرض سے شفا عطا فرمائے گا دعا ترجمہ میں عظمت والے عرش عظیم کے مالک اللہ عزوجل سے تیرے لئے شفا کا سوال کرتا ہوں عیادت کی آداب میں سے یہ ہے کہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے جس سے مریض تنگ ہو یا مریض کے گھر والوں کو حرج ہو ہاں اگر مریض کے پاس زیادہ دیر ٹھہرنے کی ضرورت ہو تو پھر کوئی حرج نہیں مریض کی عیادت کے لئے جائے تو اس کو تکلیف پر صبر کی تلقین کرے اور تسلیح امیز کلمات کہے اس کے سامنے ایسی باتیں کرے جس سے وہ خوش ہو اور اس کا دل بہلے اس کو وہ احادیث سنائے جن میں یہ ذکر ہے کہ بیماری گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اس کو توبہ استغفار اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لئے کہے اور حالت مرض میں نماز پڑھنے اور جو عبادات کر سکتا ہو ان عبادات کی تلقین کرے عیادت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر مریض غریب ہو تو اس کے علاج کے لئے حسب حیثیت کچھ رقم نظر کرے اور اگر مریض امیر ہو تو کچھ کھانے پینے کی چیزیں مثلا پھل وغیرہ لے جائے اور جو مریض کے حال کے مناسب ہو ایسا نہ ہو کہ شگر کے مریض کی عیادت کی جائے تو مٹھائی کا ڈبا اور ہائی بلیڈ پریشر کے مریض کی عیادت ہو جائے تو نمکین بسکٹ لے جائے مریض اپنے مرض کی وجہ سے اپنے جن دنیاوی کاموں اور ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکے اس میں بھی حتی المقدر تعاون کرے البتہ مریض کو اپنی آزمودہ دوائیں اور مجردب نسخیں نہ بتائے کیونکہ آج کل جو شخص بھی کسی مریض کے پاس تیمہ داری کے لیے جاتا ہے تو ایک نئی دوا اور نئی غزہ تجویز کرتا ہے اور ہر شخص اپنے نسخوں کو استعمال کرانے پر اسرار کرتا ہے بلکہ بعض تیمہ دار تو ڈاکٹر اور حکیم بدلنے کا مشورہ دیتی ہیں اور اس چیز کو آج کل تیمہ داری کا جزو لازم سمجھ لیا گیا ہے بیمار کا ایک حق ہے کہ معالج کی ہدایت کے مطابق اسے پرہیزی کھانا فرہم کیا جائے اور وہ خود بھی پرہیز کرے پرہیز جلد صحتیابی کا باعث بنتا ہے بلکہ بعض بیماریوں میں صرف پرہیز ہی سے افاقہ ہو جاتا ہے حضرت ام منظر بنت قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیماری سے ابھی ابھی صحتیاب ہوئے تھے گھر میں خجور کے خوشے لٹک رہے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ خجوریں تناول فرمائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منف فرمایا کہ تم ابھی کمزور ہو حضرت ام منظر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو اور چکندر پکا کر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس میں سے کھالو یہ تمہارے لئے نفع بخش ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کسی کو بخار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریرہ تیار کرنے کا حکم دیا کرتے اور پھر اس میں سے گھونٹ گھونٹ پینے کا حکم دیتے اور فرماتے یہ غمگین دلوں کو تقویت پہنچاتا ہے اور بیمار کے دل سے تکلیف دور کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی عورت پانی کے ساتھ اپنے چہرے کا میل کچال دور کرتی ہے